رمضان کریم رمضان کریم مبارک علیکو شہر پہلا سوال کیا عید ایک دن منانا سب کے لئے ضروری ہے یہ بھی معلوم ہے دیگر آپ جیسے فقہات کے لئے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو دیکھیں یہ ہر سال کا مسئلہ ہے اور ہر سال کی مشکل بھی ہے اس لئے اور میں ہر سال بولتا بھی ہوں تو پھر ایک موقع دیئے خدا نے اور ڈاکٹر صاحب نے تو پھر بول رہا ہوں عرض خدمت یہ ہے کہ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ سب کا ایک ساتھ عید منانا واجب ہے اور ضروری ہے تو جواب تو اس کا روشن ہے کہ جی نہیں سب کا ایک ساتھ عید منانا ضروری نہیں ہے یہ ایک تو پھر کیا کریں سب سے آسان چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ جس کی آپ تقلید میں ہیں اس کو فالو کریں اگر آپ کے مرجع کے نزدیک چاند ثابت ہو جائے تو عید منائیں منانا واجب ہے اس لئے کہ اس دن کا روزہ حرام ہے آپ پر اور اگر چاند ثابت نہ ہو تو روزہ رکھیں روزہ رکھنا واجب ہے اس لئے کہ چاند ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے حرام ہے پس اصل چیز یہ ہے یعنی جس کو کہیں آپ اصل نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جہاں باقی مسائل میں ہم اپنے مراجع کو فالو کرتے ہیں اور کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں پہ ہم کیوں مشکل کھڑی کرتے ہیں زبردستی میں ایک مثال دوں آپ کو آگای خوئی اور آگای سیستانی ایک عورت جس نے اپنا نارمل کمیش الوار پہنا ہوئے فرض کریں آدھی بازو کی کمیش پہنی ہوئی ہے یہ گردن اس کی کھلی ہے یہ مثلا سینہ وغیرہ کھلی ہے بازو اس کی کھلی ہے نماز کا وقت داخل ہوا اس نے چادر لی اور کھینچ لی اپنے اوپر اس انداز سے کہ جو بھی سامنے سے آئے گا اس کو اس کے بدن کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آرہا اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں آگا خوئی کے حساب سے صحیح ہے آگا سیستانی احتیاطیں واجب لگا کر منع کرتے ہیں درست کیوں منع کرتے ہیں بھائی آگا سیستانی ہجاب تو ہے اس کا منع اس لئے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں اس کا سر بھی اندر ہے نا ایک چادر اوپر ڈلی بھی ہو اس کو اپنے بازو نظر آرہے ہیں نہیں آرہے ہیں بازو پر چادر ہے یا نہیں خال نظر آرہی ہے چادر نظر آرہی ہے خال نظر آرہی ہے السر اس کا اندر ہے جس طا ٹا 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 ڈرست نہیں لے جاتا اپنا اس کا بھی سر اندر ہے تو اس کو تو اپنی بازو نظر آرہی ہے مثلا فرض کریں کہ میں اپنی اب آپ اپنے سر پر ڈال لوں اور یہ بازو پر اونچی ہو تو یہ نظر آئے گی نظر آئے گی حیثانی کہتے کہ احتیاط یہ ہے کہ جہاں دوسروں سے چھپانا واجب ہے احتیاط کی بنا پر اپنے آپ سے بھی چھپائے یعنی اپنے آپ کو بھی نظر نہیں آنی چاہیے اور یہاں پر یہ اپنے آپ کو نظر آ رہی ہے لہذا آگے خوئی کی اگر مقلدہ اب دو خواتین کھڑی نماز پڑھ لیں ہیں ایک کی صحیح ایک کی احتیاط کی بنا پر باطل ہے اب آپ کہیں ہیں یہ کیا بات ہی ایک ہی دین ایک ہی شریعت بھلے اور اور ایک ہی مذہب کے ماننے والے ایک ہی علی کے ماننے والے ایک کی نماز صحیح ہے ایک کی نماز دونوں ساتھ ساتھ کھڑیوں کے نمازیں پڑھ لیں ہیں ایک ہی باطل ایک کی صحیح کوئی مشکل پیش آتی ہے یہاں پر کبھی آپ نے جھگڑا سنا ہو کبھی لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا ہو آپ نے ایک ہی کمرے میں مرد و زن کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں آپ کو معلوم ہے کہ اگر مرد آگے ہو اور عورت پیچھے ہو تو فاصلہ معتبر نہیں ہے لیکن اگر عورت آگے ہو یا عورت سائیڈ بے سائیڈ ہو مرد کے تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ دس ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے دس ہاتھ یعنی پانچ میٹر آگے خوی کہتے ہیں ایک بالش کا فاصلہ کافی ہے ایک مرد آگے خوی کی تقلیت کا ایک عورت آگے سیستانی کی تقلیت کی جہاں جگہ ملی مرد کو عورت کے سائیڈ میں ملی اس نے ایک بالش ناپی اور کھڑا ہو گیا اس کی نماز صحیح ہے یا باطل اس کی نماز صحیح ہے عورت کی نماز صحیح ہے یا باطل کیونکہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ عورت نے پہلے شروع کی ہو مرد نے پہلے شروع کی ہو کسی نے بھی پہلے شروع کی ہو اگر فاصلہ نہیں ہے تو دونوں کی نماز باطل ہے آگے سیستانی سے پوچھیں گے تو آگے سیستانی کہیں گے اس کی نماز باطل ہے لیکن یہ تو آگا سیستانی کا مقلد نہیں ہے نا یہ آگا خوئی کا مقلد ہے آگا خوئی سے پوچھیں کہیں گے اس کی نماز صحیح ہے لہذا اس کی نماز صحیح ہے اس کی نماز باطل ہے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کے اوپر حالہ وہ جو پشلی دفعہ مسئلہ آئے تھا کوئی حاملہ عورت ہے کوئی فیڈنگ مدر ہے ایک ہی گھر میں دو بہو ہیں ایک دودھ پلانے والی ماں ہے ایک نورمل مدر ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہی وہ روزہ رکھ رہی ہے جھگڑا ہوتا ہے کوئی کون سا جھگڑا ہوتا ہے اب آپ یا تو اس کو مجبور کریں کہ تم بھی روزہ چھوڑو اس لئے کہ وہ نہیں رکھ رہی تاکہ ایکوالیٹی ہو جائے یا اس کو مجبور کریں تم دودھ پلا رہی ہو نقصان ہے جو بھی ہے بلا کے روزہ رکھو اس لئے کہ وہ بھی رکھ رہی تو تم بھی رکھو ہوتا کبھی ایسا اللہ ماشاءاللہ مثالیں ہیں اس کی کہ جہاں پر میں بلکہ یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ ہر سال جب میں حج پہ جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا کپل میرے ساتھ اتقاق ہے کہ اب تک کے تجربات میں ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کپل ضرور ہوتا کہ ان میں ایک شیعہ اور ایک سنی ہوتے ہیں اب کے زمانے میں تو یہ زیادہ ہوا کریں گے لیکن پچھلے زمانوں کی بات کر رہا ہوں گا اور اکثر یہ ہوا ہے کہ وہ آتے ہیں بات کرتے ہیں مثال جب مسئلے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں مثال کوئی بیوی آکے کہتے ہیں جی میرا میاں جو ہے وہ ذرا سنی ہے اچھا ان لوگ کو خوف ہوتا ہے کہ مولوی لوگ کبھی بھی بہگ سکتے ہیں تو ذرا خیال کیجئے گا پھر بعد میں آکے بعض اوقات بات کرتے ہیں کہ جی مثال تیس سال ہو گئے ہماری شادی کو الحمدللہ کبھی ہمارا جھگڑا نہیں ہوا کوئی شیعہ سنی ایک گھر میں رہ سکتے ہیں دو شیعہ گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں شیعہ سنی رہتے ہیں جھگڑا نہیں ہوتا ہے شیعہ شیعہ رہتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہ تو تاجب کی بات نہیں ہے یعنی آپ کا تو سال میں ایک دفعہ کا مسئلہ ہے نا ان کا ہر روز کا مسئلہ ہے ایک دسمیٹ پہلے نماز پڑھ لائے ایک دسمیٹ بعد نماز پڑھ لائے ایک مور رکھ کے نماز پڑھ لائے ایک بغیر مور کے نماز پڑھ لائے ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لائے ایک ہاتھ کھل کے نماز پڑھ لائے ان کا تو ہر قدم پہ مشکلات ہیں اور ہر روز کی مشکلات ہیں اس کے باوجود آگے کہتے ہیں جی الحمدللہ ہمارا آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا اچھا راز بھی بتاتے ہیں کہ کیوں جھگڑا نہیں ہوا لکم دینو کم جب شیعہ سنی میں چل سکتا ہے لکم دینو کم ولیہ دین تو دو شیعوں میں کیوں نہیں چل سکتا کہ لکم تقلیدو کم ولیہ تقلیدی تمہارے لئے تمہاری تقلید خوب یہاں چل سکتا ہے یہاں نہیں چل سکتا بھئی دیکھو لکم دینو کم ولیہ دین کی تھیم کے آپ اپنے حساب سے عمل کرو جو آپ کا مذہب اور دین کہتا ہے اور جو میرا مذہب اور دین کہتا ہے میں اس پر عمل کروں گا خوب لکم تقلیدی لی تقلیدی اس کا بھی تھیم یہی ہے کہ آپ اپنی تقلید کے حساب سے عمل کرو جو آپ کا مرجے کہتا ہے آپ اس پر عمل کرو جو میرا مرجے کہتا ہے میں اس پر تو کیوں جگڑا ہو گئے ہاں پر بس نے کوئی آئے تو روایت آئیے کہ جناب سب ایک ہی دن سوئیہ کھائیں آپ نے کہیں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کافی تطبو والے آدمی ہیں اور کافی ان کا علمی دائرہ وسیع ہے ماشاء اللہ سے آپ ان سے ذرا شفتہ کریں کوئی ایسی روایت آپ نے دیکھئے کہ ایک ہی دن سوئیہ کھانا بہتر ہے یا مصطب ہے یا ریکمینڈڈ ہے کہ اید کی سوئیہ ایک ہی دن کھائیں سب لوگ سو یہ میرے لئے آج اید ثابت ہے میں نے آج سوئیہ کھا لیں آپ کے لئے کل ثابت آپ ایک دن لیٹ سوئیہ کھا لیں گی بلاخر ہوگا کیا اس سے کیا ہوگا سوئیہ تو آپ کو بھی ملی گئی نا پھر جگڑا کیسے بات کا ہے نہ ملیں ختم ہو جائیں تو جگڑیں بھی آپ بنانے بھی خیر آپ ہی لوگوں نے ہوتی ہیں تو دوبارہ بنالیں اگر ختم بھی ہو گئے تو کونسا مسئل ہے دوبارہ بنالیں یہ پانی اور بجلی تو نہیں ہے کہ ناپدی دوں یہ تو آپ کریانے کی دکان پر جائیں گے بہت ساری سوئیہ آپ کو مل جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اتنا ریزنیبل ہونا چاہیے کہ جب ہر جگہ پر ان کا لکم دینوں کو ولیہ دین چلتا ہے تو یہاں پہ بھی چلانا چاہیے ان کو یہاں پہ بھی اصل میں نے کہا نا کہ اصل ٹپ یہی ہے کہ آپ اپنے وظیفے پر عمل کریں وہ اپنے وظیفے پر عمل کریں جب دو اپنے وظائف پر عمل کرنے تو جھگڑا کس بات کا ہے شور شرابہ کس بات کا ہے کیوں یہاں پر آپ آ کے کہتے ہیں اچھا وہاں سننی اور شیعہ یہ نہیں کہتے ہیں ہم بیٹھ کر ایک دفعہ تیہ کرنے کے تم صحیح یا میں صحیح ہوں جھگڑا یہ ختم ہو جائے یہاں پر کہتے ہیں یہ مجھتے دن بیٹھ کر ایک دفعہ تیہ کیوں نہیں کر لیتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یا اتنی کوئی مشکل عمر نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا ہے کہ ہر دفعہ اس مسئلے پر آ کے مشتہدین کی توہین کی جاتی ہے مشتہدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے مشتہدین کو باتیں کی جاتی ہیں آئے یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے یہ مسئلہ جبکہ شریعت کسی چیز پر آپ کو باؤن نہیں کر رہی ہے شریعت آپ کو نہیں کہہ لیے کہ آپ جھگڑو ایک دوسرے کے ساتھ مگر ہم اسی کو بیس بنا کر دین اور مذہب کا مذاق بنائیں یہ تو ایک چیز یہ تو اصل جواب تو یہی ہے اب اس کے کھانچے آپ کو بہت دل چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی بعض لوگ ہوتا ہے نا ان کا مخ مافی ان کی سمجھ میں کوئی چیز آتی نہیں ہے جتنا مرضی ان کے آج وہ بھینس کے آگے بین بجانا اور ان کو سمجھانا ایک ہی بات ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں اللہ اب فرض کریں کوئی یہ چاہتے کہ نہیں بھائی آپ مجھے یہ جھگڑا چاہیے انہی گھر میں کوئی ایسا راہ حل ہے کہ یہ ایک ہو جائے کہانی اور سوائیاں ایک ہی دن پکیں دو دن نہ خرچہ کرنا پڑے اس کے دو راہیں تو ہی ہیں ایک تو یہ جو انہوں نے بیان فرمائی کہ صحیح ہے جن کا روز ہے آپ ان کو گاڑی میں لا دیں درست اور ایک چکر لگا کریں بائیس کلومیٹر جائیں وہاں جا کے ایک خجور کھائیں ایک گھنٹ پانی پیئیں اور واپس اندر آجیں شہر کے اب بنائیں شیر خرمہ بنائیں اور دونوں مل کر کھائیں مشکل ہل ہو جائے گی آپ کی کپڑے آپ نے ایک ساتھ پہنے آپ چاہیں کریں چینج سب کپڑے بھی چینج کر لیں آپ نے گھومنے پھرنے جانے جائیں گھومنے پھرنے بھی جائیں جو کرنے آپ سب ایک ساتھ ہو سکتا ہے اس لئے کہ اب اس کا بھی روزہ نہیں ہے آپ کا تو ویسی نہیں تھا اس کو شریعت نے طریقہ سمجھا دیا تو اس کا بھی نہیں رہا لہذا اب یہ دونوں ایکوال ہو گئے ہیں اس اعتبار سے باقی جو بھی اب آپ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں کھانا ایک ساتھ کھانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ پر فرض کروں میں ہوں میرے اپنے گھر میں یہ مسئلہ ہے اس لئے کہ میرے بچے آگا سیستانی کی تقلیب میں میری بیوی امام خوینی کی تقلیب میں ان دونوں وہ دونوں ایکیلہ آگا خوی کی تقلیب پر باقی ہوں بتا میرے والدین بھی ہیں لیکن میں اپنی فیملی کے ساتھ سے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ آگا خوی کا تو مسئلہ بہت آسان ہے دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے آپ کا چاند ہو گیا تو آگا خوی والوں کا روزہ بھی جلدی ہو جاتا ہے ابھی بھی ایک دن پہلے چل رہے ہیں وہ اور آگا خوی والوں کی عید بھی ایک دن پہلے ہوتی ہے ان کی تو ہوتی ہوتی ہے اصل مسئلہ آتا ہے آگا خمینی اور سیستانی والوں کا ان کی بھی کہیں ہو جائے تو مشکل حل ہو جائے اچھا ان کی کہیں والا مسئلہ نہیں ہے ان کا افق کا مسئلہ ہے تو اب مسئلہ فرض کریں میرے بیوی بچوں کا روزہ میرا روزہ نہیں ہے خوب میں ایک دن اگر مراسم کو ڈیلے کر دوں گا تو کون سا آسمان ٹوٹے گا میں آج کی وجہ کل خرشیر خرمہ کھا لوں کیا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ عید منائے میں اس پر اسرار کروں کہ وہ میرے ساتھ عید منائے میں کیوں ان کے ساتھ نہیں مل جاتا کہ میں ان کے ساتھ عید منا لوں ایک دن میں ڈیلے ہو جاؤں میں مرد ہوں اس لیے ان کو میرے پیچھے چلنا یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے صحیح ہے مرد سالاری ایک حد تک ہے شریعت میں الرجال و قوامون علی النساء لیکن بلافظ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے بہت سارے آقام مرد و زن کے مشترک ہیں ذمہ داریوں کے اعتبار مرد و زن مشترک ہیں حالہ والدین کسی کے فقیر ہو جائیں ہمارے ماشر کے ساتھ سے تو اس کا بوجھ آتا ہے بیٹے کے اوپر چاہے بیٹا اٹھا پائے چاہے نہ اٹھا پائے بیٹی اٹھا بھی پاتی ہے تو اس کے اوپر بوجھ نہیں آتا ہے جبکہ شریعت کے ساتھ سے بیٹا اور بیٹی اس مسئلے میں مساوی ہیں دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ماں باپ فقیر ہیں تو ان کے اوپر انفاق کریں اور اگر بیٹا نہیں کر پاتا ہے یعنی وہ خود فقیر ہے تو بیٹی پہ واجب رہے گا لیکن ہمارا معاشرہ ہی ماشاءاللہ الٹا معاشرہ ہے تو بہت سارے مسائل میں مرد و زن مساوی ہیں تو بجائے اس کے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کروں میں اکیلا خود کیوں نہیں ان کے ساتھ مرج ہو جائے تھا اور میں ایک دن سارے چیزیں ہیں صحیح ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہیں اچھیں نماز ہے آپ نماز اکیلا فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں انسان گھر میں عید کی نماز آپ ایک نماز پڑھ لو اچھا یہ چیزیں بھی دوسری جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کہاں یہ کیا ایک نماز پڑھے ایک آج پڑھے کل پڑھے خوب فرض کریں ہے کوئی سورج گرین ہو گیا مجھے پتا چلا بی بی کو پتا نہیں چلا مجھ پہ تو نماز واجب ہے نا میں پڑھوں گا وہ نہیں پڑھے گی میں پڑھوں گا وہ نہیں پڑھے گی یہاں پہ وہ جگلہ تو نہیں ہوگا یہاں پہ تو میں نے سنگا یہ کیا بات ہوئی اس پہ نماز واجب نہیں اور مجھ پہ واجب ہو گئی بلاخت میرے پہ واجب ہے میری ذمہ دار یہ میں نے پڑھنی ہو اس پہ نہیں واجب ہوئی وہ نہیں پڑھے گی اسی طرح یہاں پر مجھ پر عید کی نماز مثلا مصطبع ہو گئی میں نے پڑھ لی باقی گھر والوں کے لئے استعباب نہیں بنا اس لئے کہ آج رمضان ہے ان کے لئے وہ نہیں پڑھ لیں وہ کل پڑھ لیں گے مہن ساسمان ٹوٹے گا آپ ایک نماز پڑھ لیں آپ ہلکا فلکا سا کھانا پینہ کر لیں تاکہ آپ روزے سے نہ رہیں باقی آپ افطار ان کے ساتھ ہی کر لیجئے گا دوپیر کا کھانا نہ کہیں افطار میں ساتھ بیڑھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راہ حل بھی موجود ہیں لیکن یہ راہ حل اس وقت ہے کہ جب اس کو مشکل بنائیں اول تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ مسئلے آتے ہیں کہ ایک کے نزدیک ہے ایک کے نزدیک نہیں ہے ایک کا مرجہ مانتا ایک کا مرجہ نہیں مانتا جب وہاں پہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تو یہ ان مسئلہ اس جگہ پہ کیوں اٹک دیا آکے تو اولاں تو مشکل ہی نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی کسی کے لئے مشکل ہے تو اس کے پاس راہ حل موجود ہیں وہ ان میں سے کوئی راہ حل اپنا لے تو اس کی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی